اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹار سینٹر ٹینس کلاس آپ لوگوں کی پاکستان سٹیڈیز ہے یونٹ نمبر ون ہے ہسٹری آف پاکستان اور پیج نمبر ہے میرے پاس سکسٹین اور اس پر ہمارا ٹاپک ہے پرویز مشرف گورنمنٹ نائنٹین 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 نائن ٹو ٹو تھوزنٹ ایٹ یعنی کہ پرویز مشرف کی جو حکومت ہے وہ کب شروع ہوئی اور اس میں کیا کیا اصلاحات ہوئی تو اب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں پیج نمبر سکسٹین ہے میرے پاس ٹینس کلا آفٹر 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 آرگی نواز شریف's گورنمنٹ آن اکتوبر ٹویل نائنٹین نائن پرویز مشرف ڈیزولڈ ریدہ نیشنل اینڈ پرویزشل اسمبلیز سسپندے دی کونسیٹوشن نگریٹی دی کونسیٹوشن ایک نیو آفیس آف چیف ایکزیکیٹیو فور ہم نواز شریف کے حکومت کا تختہ اُلٹنے کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو یعنی کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے حکومت کا تختہ اُلٹ دیا تھا قومی اور صوبائی اساملیاں برطرف کر دیں جنرل پرویز مشرف نے اور یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے suspended the constitution جو ہے اس کو برطرف کر دیا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ اپنے لیے چیف ایگزیکیٹیف کا نیا آفیس قائم کر لیا ٹھیک ہے یا سیٹ اپنی نئی ایک بنالی چیف ایگزیکیٹیف کی elected پریزیڈنٹ رفیق جو پہلے سے منتخب پریزیڈنٹ رفیق تارڈ تھے انہیں مجبور کیا گیا استیفہ دینے پر یعنی ریزائن کرنے پر on جون 20 2001 2021 جون کو یعنی ان سے استیفہ زبردستی لے لیا گیا فورس کر کے جنرل پریز مشرف called a referendum which was conducted in an atmosphere of suspicion about its fairness suspicion کہتے ہیں مشکوک چیز کو about its fairness سے مراد یہ ہے کہ اس کی جس چیز کے انصاف پر ممنی ہونے پر کوئی شک ہو یعنی مشکوک محول میں ایک referendum call کیا گیا on the basis of this referendum اس referendum referendum آپ کو پتا ہے نا کہ رائے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے عوام کی رائے یعنی کہ زبردستی سب کچھ ہو گیا اور جلدی جلدی ہو گیا on the basis of this referendum اس referendum کی بنیاد پر جنرل پرویز مشرف took over as president on april 30 2002 دو دو ہزار دو تیس اپریل کے دن جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ اپنی اہ اہ انہوں نے سمحال لیا ٹھیک ہے سپریم کورٹ پاسٹ ورڈکٹ ورڈکٹ ہوتا ہے فیصلہ بعد میں پھر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا and authorized کسی کو power دینا یا طاقت دینا یا پھر کسی کو موکہ دینا the president to bring about constitutional and social reforms within a period of three years یعنی تین سال کا عرصہ کہ مولد دی دی گئی کہ اس دوران میں یہ معاشی اور آئینی اصلاحات کریں ٹھیک ہے اس کے آگے جاتا ہے local self government local self government devolution plan ٹھیک ہے مقامی حکومت خود اکسیاری کا نظام devolution پروگرام جو ہے یہ کیا تھا یہ تھا جی جنرل پرویز مشرف لاؤنج ڈا نیو سکیم of local self government جنرل پرویز مشرف نے معاشی کی تعمیر نو کے دعوے کے ساتھ نجلی ستتا تک اسلاح کا ایک منصوبہ بنایا ٹھیک ہے the initiative was named devolution of power and responsibility plan 2000 given blow are the silent features of the plan یہ اصلاح کا ایک منصوبہ بنایا انہوں نے لوکل بارڈیز کا ایک نیا نظام متعارف کروایا جسے اختیار اور ذمہ داری کی منتقلی کے منصوبے کا نام دیا گیا یعنی کہ devolution of power and responsibility اردو بنتی ہے اختیار اور ذمہ داری کی منتقلی کا منصوبہ اور اس منصوبے کو 2000 plan کا نام دیا گیا اور اب ہم چیزیں پڑھیں گے اسی کے silent features ہیں minimum age limit of the voter should be reduced to 18 years 18 سال کی عمر تک کر دی گئی minimum age voter کی a system of local bodies with strong financial bases shall be devised یعنی 18 سال کے افراد جو ہے ان کو ان کی کم سے کم عمر جو voter کی ہے وہ 18 سال کے افراد تک کر دی گئی پہلے 12 سال تھی پھر کم کر کے اسے 18 برس کر دیا گیا local bodies اس کے ڈھانچے کی جائے اور اس کی مالی آنات کے لیے ایک نظام وضا کیا جائے ٹھیک ہے both male and female citizens shall be given representation at village and union council levels union council اور دیہاد کی سطح تک مردوں اور عورتوں دونوں کو انمائندگی دی جائے ٹھیک ہے number 4 پہ the district government shall be fully empowered to run district administration district shall be developed as the basic unit of governance in order to ensure popular participation in city affairs citizens community boards shall be established ایک مکمل با اختیار ظلہی حکومت ہو کیونکہ ظلہ حکومت کا بنیادی unit ہے اسے ترقیاتی کا ایک طور پر قائم کیا جائے اس کے لابہ شہری معاملات میں نیچلی صدہ پر لوگوں کی شمولی سے شہری community board کائم کیے جائیں نمبر پانچ پہ ہے in order to stop unplanned urbanization and remove disparity between rural and urban areas are strong rural structure shall be devised at تحسیل level تحسیل کی سطہ پر ایک مربوط دہی شہری دھانچہ بنایا جائے جس کا مقصد دہی شہری تفاوت کو ختم کرنا ہے یعنی فرق کو اور شہروں کی بڑھتی ہوئی عبادی کے رخ کو دہات کی طرف مور نہ ہو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دہات وں جن جن وجوحات کی بنا پر لوگ دہات چھوڑ کر شہروں کا روک کرتے ہیں شہروں کی عبادی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے لوکل گورنمنٹ درجات tiers of لوکل گورنمنٹ سے مراد ہے اقتدار کی منتقلی کے منصوبے کے درجات لوکل سیلف گورنمنٹ was based on 40 years under devolution of power and responsibility plan 2000 سن 2000 کے اقتدار کی منتقلی کے منصوبے کا جو مقامی حکومت کا دھانچہ تھا نا اس کو چار درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے the union council the city district اس میں union council number one ہے city district number two ہے اور number three پہ تحصیل council ہے اور number four پہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ district council ہے جسے کہ zila council بھی کہا جاتا ہے اردو میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیج number 17 پہ ہم آئیں گے restructuring of the civil services civil services یعنی کہ civil services کی جو تشکیل انہوں ہے یعنی civil services were restructured on following lines civil services جو ہیں ان کو restructure کیا گیا یعنی کہ دوبارہ سے اس کو تشکیل انہوں دی گئی number one deputy commissioner dc was replaced by district coordination officer dco deputy commissioner اس کو replaced کر دیا گیا dco کے زریعے یعنی district coordination officer maximum number of administrative departments was not to exceed 12 شعبوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بارہ مقرر کی گئی بہت departments نہیں یہاں سے آجاتا ہے each department was to be headed by an administrative officer officer ہر جو شعبہ تھا اس کو ایک زلعی جو administrative officer تھا اس کے ذمہ اس کی ذمہ داری لگا دی گئی یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہر شعبہ کا سربراہ ایک انتظام ی افسر کو بنا دیا گیا revenue and magistracy were separated from each other مالیات اور magistracy کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا peers both departments were to be headed by two independent officers اور دونوں جو department سے شعبے تھے ان کی سربراہ دو مختلف افسروں کو تبویز کر دی گئی یا دے دی گئی یا بانڈ دی گئی the union council comprised number three ہے اس کی جو ترتیب ہے اس کے ساب سے number three ہے the union council comprised union councilors and union administration voters were to elect 13 members of the union council for male administration voters were to elect 13 members of the union council for male council for female council to male farmers or labor members to female farmers or labor members or minority members تحصیل کانسل یونین کانسل ایک ناظم ایک نائب ناظم یونین کانسلرز اور یونین انتظامیہ پر مشتمل تھی ووٹر یونین کانسل کے تیرہ ممبران کا انتخاب کرتے تھے چار مرد کانسلر چار خاتون کانسلر دو مرد کسان یا مزدور ممبر دو خاتون کسان یا مزدور ممبر اور ایک اقلیتی کانسلر ان تمام ارکان کو ملا کر یونین کانسل تشکیل پاتی تھی یا مکمل ہوتی تھی نمبر ثری پوائنٹ کی آپ کو میں نے ساری ڈسکرپشن دی ہے نمبر فور پہ آجے ہاں تحصیل ناظم اور نائب تحصیل ناظم were elected by all the consulars present in the تحصیل the تحصیل ناظم was the head of the تحصیل government seats in the تحصیل کانسل were allocated as per following formula female 33% farmers and laborers 5% minority in order to ensure popular participation in city affairs citizen community boards shall be established ایک مکمل با اختیار ظلائی حکومت ہو کیونکہ ظلہ حکومت کا بنیادی یونٹ ہے اسے ترقیاتی کا ایک طور پر قائم کیا جائے اس کے علاوہ شہری معاملات میں نیچلی صدہ پر لوگوں کی شملیت سے شہری community board قائم کیے جائیں نمبر پانچ پہ ہے in order to stop unplanned urbanization and remove disparity between rural and urban areas a strong rural structure shall be devised at تحصیل level تحصیل کی سطح پر ایک مربوط دہی شہری دھانچہ بنایا جائے جس کا مقصد دہی شہری تفاوت کو ختم کرنا ہے یعنی فرق کو اور شہروں کی بڑھتی ہوئی عبادی کے رخ کو دہات کی طرف مورنا ہو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دہاتوں کو بھی بہت بہتر بنایا جائے اور شہروں کو بھی جتنی حد تک تعمیر ہو چکے ان کو وہی پر ہی رہنے دیا جائے یعنی مزید دہاتی جو ہیں وہ دہات چھوڑ کر شہروں میں ترقی کی خاطر نہ جائیں بلکہ وہ سہولیہ دہاتوں میں بھی میسر ہونی چاہیے اس سارے پوائنٹ کا مطلب یہ تھا کہ جن وجوہات کی بنا پر لوگ دہات چھوڑ کر شہروں کا روک کرتے ہیں اور شہروں کی عبادی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے تو اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے تیرز آف لوکل گورنمنٹ درجات لوکل سیلف گورنمنٹ واس بیسٹ آن فور تیرز تیرز آف لوکل گورنمنٹ سے مراد ہے اقتدار کی منتقلی کے منصوبے کے درجات لوکل سیلف گورنمنٹ واس بیسٹ آن فور تیرز انڈر ڈیولوشن آف پاور اینڈ ریسپونسیبیلیٹی پلین سن دو ہزار کے اقتدار کی منتقلی کے منصوبے مقامی حکومت کا دھانچہ تھا اس کو چار درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے دے یونین کانسل دے سیٹی ڈیسٹرکٹ اس میں یونین کانسل نمبر ون ہے سیٹی ڈیسٹرکٹ نمبر ٹو ہے اور نمبر تھری پہ تحسیل کانسل ہے اور نمبر فور پہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ڈیسٹرک کانسل ہے جسے کے زلا کانسل بھی کہا جاتا ہے اردو میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیج نمبر سیونٹین پہ ہم آئیں گے ری سٹرکچنگ آف تس سیول سرویس سیول سرویس یعنی کہ سیول سرویس کی جو تشکیل STEM ہیں یعنی دوبارہ سے اس کے اوپر انہوں نے غور کیا یا اس کے اوپر انہوں نے اپنے حساب سے تبدیلیاں کیزیں سیول سرویسیز ور ری استرکچرڈ سین ایسٹرکچرڈ انتاب 창�aning سیول سرویسیز جو ہیں ان کو ری استرکچر کیا گیا یعنی کہ دوبارہ سے اس کو تشکیلے نو دی گئی نمبر ون ڈیپٹی کمیشنر ڈی سی واس ڈیسٹرک کو آردینیشن کو آردینیشن آفیسر ڈی سی او ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اس کو ریپلیسٹ کر دیا گیا ڈی سی او کے زریعے یعنی ڈیسٹرک کو آردینیشن آفیسر میکسیم ممبر آف ادنسٹریٹیف دیپارٹمنٹس was not to ایکسید 12 شعبوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بارہ مقرر کی گئی بہت دیپارٹمنٹ نہیں یہاں سے آجاتا ہے each department was to be headed by an administrative officer ہر جو شعبہ تھا اس کو ایک زلہی جو administrative officer تھا اس کے ذمہ داری لگا دی گئی یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہر شعبے کا سربراہ ایک انتظامی آفیسر کو بنا دیا گیا revenue and magistracy were separated from each other مالیات اور magistracy کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا both departments were to be headed by two independent officers اور دونوں جو department سے یعنی شعبے تھے ان کی سربراہی دو مختلف افسروں کو تبویز کر دی گئی یا دے دی گئی یا باند دی گئی councilors two male farmers اور labor members two female farmers اور labor members اور minority members تحصیل تمام ارکان کو ملا کر union council تشکیل پاتی تھی یا مکمل ہوتی تھی نمبر ثری پوائنٹ کی آپ کو میں نے ساری description دی ہے نمبر فور پہ آجیں ہاں تحصیل نازم and a naib تحصیل نازم were elected by all the consulars present in the تحصیل the تحصیل نازم was the head of the تحصیل government seats in the تحصیل council were allocated as per following formula female 33% farmers and laborers 5% minority تحصیل government ایک تحصیل نازم ایک نائب نازم نائب تحصیل نازم تحصیل council اور تحصیل انتظامیہ پر مشتمل تھی تحصیل نازم اور تحصیل نائب نازم کو تحصیل میں موجود تمام consular منتخب کرتے تھے تحصیل نازم تحصیل government کا سربراہ تھا تحصیل council میں 33% نشستیں جو ہیں سیٹیں خواتین کے لئے اور 5% مزدور اور کسانوں کے لئے اور 5% اقلیتوں کے لئے مختص تھیں یہ جو انتخابات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں جو ممبران منتخب ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں تو تحصیل council کے بارے میں پڑھا پوائنٹ نمبر فور میں اور نمبر فائف پہ آپ کہا جاتے the district government یعنی zila council comprised کا مطلب مجتمل ہونا of a nazim and a naib nazim the council and the administration district nazim was the head of the district government and excised all administrative powers zila council zila nazim naib zila nazim council اور zila ہی انتظامیہ پر مجتمل تھی zila nazim zila حکومت کا سربرا تھا یعنی کہ district حکومت کا head ہوتا ہے all the elected union consulars nazims and the naib nazim assembled together to elect the district nazim and the naib nazim district police and the district administration were made accountable to the district nazim zila کے تمام union consular naib nazim اور naib nazim مل کر zila nazim اور naib nazim کا انتخاب کرتے ہیں zila polis و انتظام zila nazim کے سامنے جواب دے تھی elections 2002 آگیا اس کے بعد next پہ اس میں یہ بتا جے گا کہ 2002 میں جو elections ہوئے وہ کس حساب سے ہوئے in the general elections held in 2002 the highest number of the seats were secured by the Muslim League یہاں پہ کیوں لکھا ہے کیوں سے مراد ہے Muslim League Kaaf ان انتخابات میں قومی سمبلی میں سب سے زیادہ نشیستیں یا سیٹیں جو ہیں وہ پرویز مشرف کی حمایت یافتہ جماعت Muslim League Kaaf نے جیتی تھی یا حاصل کی تھی the party was backed and supported by general پرویز مشرف پرویز مشرف was elected president for a term of five years اس میں مکمل support حاصل تھی پرویز مشرف کی اور یہ پارٹی پانچ سال کے جو معایدہ تھا اس کے اوپر منتخب ہو گئی یعنی کہ general پرویز مشرف پانچ سال کے لئے منتخب ہو گئے میر زفرولہ خان جمالی مسلم League Kaaf member from بلوچستان was elected prime minister on November 2001 2002 2002 211 نومبر میر زفرولہ خان جمالی بلوچستان کی طرف سے مسلم League کے Kaaf جو تھی مسلم League Kaaf اس کے رکن کی حیثیت سے وزیر اعظم منتخب کر لئے گئے he remained in office till June 2004 اور وہ اس office میں 2004 تک رہے he was replaced by چودری شجاعت حسین انہیں چودری شجاعت حسین سے replaced گیا گیا یعنی ان کی جگہ بعد میں چودری شجاعت حسین کو دے دی گئی ہے انہوں نے لے لی who was put up by par ways مشرف as a temporary arrangement ٹھیک ہے ان کے جو استیفہ دینے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ میر زفرولہ خان جمالی 2004 تک تو وزیر اعظم رہے ان کے استیفہ دینے کے بعد آرزی طور پر چودری شجاعت بینکر اور انکیوب منٹ فنانس منسٹر شاعت عزیز ایز پرائم منسٹر آن اگست 28 2004 28 اگست 2004 کو قومی سملی نے مشہور بینکر شاعت عزیز کو جس سے پہلے وزیر خزانہ کے عوضے پر فائز سے نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا 10 پاکستان سٹڈی اس ہسٹری آف پاکستان یونٹ نمبر ون ہے آپ کا اور پیج نمبر ہے 17 اس کے لاسٹ میں ایک کوئنٹ ہے انلائٹن موڈریشن روشن خیال اتدال پسندی کی پولیسی جنرل پرویز مشہورف پروکلیم پولیسی وچھ ہی لائک تو دی نوٹ از انلائٹن موڈریشن دیس جنرلی امپلائیڈ وومن امپاورمنٹ اینڈ فیڈم آف میڈیا جنرل پرویز مشہورف نے روشن خیال اتدال پسندی کی پولیسی اپلائی جس کے تحت خواتین کو زیادہ با اختیار بنا دیا گیا اور میڈیا کو ازادی دے دی گئی